ہلو فرینڈ سب کا سواگت ہے آپ کے اور ہمارے چینل میں جس کا نام ہے انساری اس سون کلم میں اسے ازاد انساری لے کر آئے ہوں اید کی ایک سپیشل ایڈیٹنگ امید ہے آپ کو یہ ایڈیٹنگ پسند آئے گی میں آپ کو ایک دم سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا تو آپ دیکھتے رہے یہ ویڈیو یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک سمپل فوٹو کو جو ہے وہ ایڈیٹ کریں گے ایڈ سپیشل ایڈیٹنگ میں اس طریقے سے میں آپ کو ایک دم ہندی میں سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو یہاں سے ریٹ بٹن دبا کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلے جو ہے آپ کے فوٹو کو اس میں اوپن کیجئے اور اسے پی اینجی سائز میں ٹولز میں فری کوپ میں پی اینجی سائز میں کریٹ کیجئے یہاں پر دیکھیں میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا اور فوٹو ہے پر یہاں پر آپ اپنا فوٹو جو ہے کریٹ کر کے اس طرح کا ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی یہ ویڈیو میں فوٹو کا یوز کیا ہے اس کی لنک میں نے ڈسکرپسن میں نہیں دیئے کیونکہ نہیں دے سکتے ابھی تو میں نے کچھ کیورٹ دیئے ہیں کس طریقے سے ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ایمیج جو ہے وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نیٹ پر سے یہاں سے اسے پی اینجی سائز میں شیو کر لیجئے یہ آپ کا پہلا سٹیپ جو ہو گیا دوسرا سٹیپ یہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بلینگ پیج لے لیجئے آپ کے بس نیو پکس آٹ ہے یا آلڈ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو سب ایک بلینگ پیج لینا ہے نیو یا آلڈ یہاں سے ہم ایک فوٹو ایڈ کریں گے بے گراؤنڈ کا تو ہم چلے جاتے ہیں اور ایک سکائے کا فوٹو یہاں پر ایڈ کر دیں یہاں پر یہ فوٹو میں نے کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں تو آپ کو میں ہمیں ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کے اینڈ میں دیکھتے رہے یہ ویڈیو یہاں پر بے گراؤنڈ ایڈ کرنے کے بعد یہ فوٹو ڈیلیٹ کر دیں اور یہاں سے ایک ایمٹی لیئرز لے کے نیا فوٹو ایڈ کریں جو ماؤنڈ ہے پی اینجی سائز کا جو میں نے دوسرے فوٹو میں سے کروپ کر کے نکالا ہے آپ کو اس میں سے کروپ کر کے نکالنا ہے وہ فوٹوگی لنک جو ہے مطلب کے وہ فوٹو کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا یہاں پر یہ اس طریقے سے رکھ دیجئے ایک ماؤنڈ ہے مطلب پروت اس فوٹو کا جو ہے آپ کوپی بنا لیجئے یہاں پر کلک کریے اپسن پر اور کوپی سیلیکٹ کیجئے اور کوپی جو آپ نے ایمیج کو کیا ہے اسے اوریجنل فوٹو کے نیچے کر دیجئے مطلب بیچ میں فوٹو کر دیجئے اب اس فوٹو کو آپ کو ایکجیس کرنا ہے تو فرسٹ اپسن آپ کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس طریقے سے یہ کرنے کے بعد آپ اسے ربر لے لیجئے اور ہم نے جو ابھی ایمیج کوپی کیا ہے اسے ہم آدھا ایریس کریں گے ربر لے کر اوپر کا حصہ جو ہی وہ ایریس کر دیں ایریس کرنے کے بعد آپ کو اس فوٹو کو سہی جگہ پر رکھنے کے لیے یہاں سے فرسٹ اپسن سیلیکٹ کرنا ہوگا فرسٹ اپسن سیلیکٹ کر کے اسے ایکجیس کر جیجئے ایکڈوم پ эффект جگہ پر اس طریقے سے اور اسے اوکے کر دیں اس کے بعد نیا فوٹو ایڈ کرنے کے لیے یہاں سے ایمٹی لیئر سلیں اور ایک نیا فوٹو ایڈ کریں وہ ہی فوٹو میں اٹھ کریں گے جو ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کا پینجی سائز میں جو کریٹ کیا تھا یہاں سے یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے پھر جو ہے یہاں سے ایک نیا فوٹو اٹھ کریں گے ایمٹی لیئرس لینے کے بعد ہی اپنے فوٹو اٹھ کریں یہاں سے ایک مسجد کا فوٹو جو ہے وہ ہم اٹھ کرتے ہیں اس طریقے سے میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے پینجی سائز میں وہ آپ کو میں بتا دوں گا یہاں پر جو ہے سائز آپ کے ڈی بینڈ کرتا ہے یہاں پر آپ لگ دیجئے اسے اور اسے اوکے کر لیں اوکے کرنے کے بعد جو ہے اسے شیو کر لیں اتنے کو اس کے بعد جو ہے شیو کرنے کے بعد جو ہے واپس سے آپ کو ڈرو میں جانا ہے اور step by step ہم دو تین فوٹو اس میں اٹھ کریں گے سب سا فیلا فوٹو اس میں ہم جو ہے اٹھ کرتے ہیں سیلی بریشن کا جو ہوتا ہے اس طریقے سے اسے ہم پینجی سائز میں ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے نیٹ سے ٹھیک ہے اسے یہاں پر رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد جو ہے ہر بار نیا فوٹو اٹھ کرنے کے لیے آپ جو ہے ایمٹی لیئرز لیں اوپر سے یہاں سے ایمٹی لیئرز لیں اور ایک نیا فوٹو اس کے اندر ہم اٹھ کرتے ہیں تو یہاں پر دوسرا ہم سیلی بریشن لیتے گروپ میں اور اسے یہاں پر اٹھ کر دیتے ہیں آپ چاہیں اگر یہ لائٹ لگ رہا ہو ڈارک لگ رہا ہو تو آپ اس کی کونٹی ٹی بھی یہاں سے نیچے سے اس سیلی بریشن کی کونٹی ٹی بھی یہاں سے کم کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم لاسٹ فوٹو اٹھ کریں گے ایمٹی لیئرز لینے کے بعد اید مبارک جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ ہم اسے اٹھ کریں گے یہاں پر داؤنلوڈ کرنے کی اید میں آپ کو بتا دوں گا آگے یہاں پر جو ہے صحیح جگہ پر ہم اسے اگجیس کر دیتے ہیں ایجیس کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اس کے option میں darkness effect select کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے جو ہے کام کرے گا یہاں پر ہونے کے بعد جو ہے تھوڑا ادھر کام اس پر ہم کریں گے تو اسے ہم جو ہے اکے کر لیتے ہیں اکے کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم effect میں چلے یہاں سے lens میں چلے جائیں گے اور ایک lens کا استعمال اس کے اندر کریں گے یہاں پر lens لے لیا ہم نے اور اس طریقے اسے یہاں لینس رکھ دیجئے لینس کی سائز بڑی کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بھی کم کر سکتے ہیں اسے اوکے کر دیں اور ایفیکٹ میں چلے جائیں ایفیکٹ میں لاس سے تھوڑ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ سیلیک کرنے اور جو ہے وہ اسے اوکے کر دیں سب سے لاسٹ سپ ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ فوٹو کو جو ہے ٹولز میں جا کر تھوڑا لائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑ دارک ہو گیا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اسے لائٹ کر دیں اور اوکے کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں اور ویڈیو فوٹو کس طریقے سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ جو ہے ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں جو ہے چلے جائیے اور ڈسکرپسن میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارا ڈسکرپسن ہے یہاں پر دیکھیں ایک فوٹو کے کیورٹ دیئے ہیں اسے آپ اتنا کوپی کر لیں جو کیورٹ دیئے اسے کوپی کر لیں اور آپ کے فون میں جو گوگل کروم ہوگا اس میں گوگل اوپن کیجئے اور یہاں پر وہ کیورٹ کو پیسٹ کر دیجئے پیسٹ کرنے کے بعد اسے سرچ کر لیں سرچ جیسے آپ کریں گے اس میں دیکھیں یہ رہا ہمارا فوٹو جو ہم نے مسجد کا فوٹو ہمارے ویڈیو میں جو ہے یوز کیا تھا اس طریقے سے ہر کیورٹ کو آپ کو کوپی کر کے پیسٹ کر لینا ویڈیو پسند آئی تو یہاں سے لائک کریں یہاں سے سبسکرپ کریں اور یہاں سے ہر ویڈیو کی فری میں نوٹی پریشن کے لیے آپ یہاں سے بیل کا سمبل اون کرسکیں